نواز شریف کی صحت کا معاملہ بھرف پگلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوٹلاک پر جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فرام کرنے کی یقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے بحول میں ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساقب شفیقہ نواز شریف کو جلد ہسپٹل منتقل کرنے کا مشورہ علاج کرواؤں گا نہ اسپتال جاؤں گا نواز شریف کی دوسرے دن بھی نہ گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپت جیل آمر سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے اسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہوں تزہیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کے بھیق نہیں مانگوں گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نون لی کے ڈاکٹر مزر رانا اگبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مزر کا ایوان میں خطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولت میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لکھ دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیو گرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹوا شالم مارکٹ اب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز طلب تاجے برادری کی مشروط آماد کی شالم مارکٹ سے ہولسل مارکٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹرک کڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکر زمین کی اراسی حکومت سہولیات پر ہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماء سہدر تاجے برادری کو ساتھ دے کر چلیں گے ڈی سی لاہور چنگچی رکشہ اب ہر سڑک پر نہیں چلے گا ہائی کورٹ کے حکم پر مال روڈ کینال روڈ سمیت دیگر سڑکوں پر چنگچی رکشوں کا داخلہ بند دھرمپورا سے جلو تک چنگچی رکشوں کو چلنے کی اجازت ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں چنگچی رکشے ہاتھ ساتھ کا باعث بنتے ہیں چنگچی رکشوں کی بندش سے ٹرافک کے روانی میں بہتری آئی کرائے کی بجائے وسائل بڑھائے میٹرو بس سرویس کے کرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوچ نہیں جالنا چاہتے عام آدمی کو رلیف دینا سمیتاری ہے نرسنگ کالجز کے ساتھ ماں بچہ اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفاق پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہلے خانہ کی مالی مدد کی منصوری سردار اسمان بوزدار کی اپنے اباہی حلقے میں بھی شیلڈر ہومز بنانے کی ہدایت ڈینگی کنٹرول پروگیم سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی سیکیورٹی داروں کی لاہور میں بڑی کارروائی پنجاب حکومت نے کالعدم جماعت الدعوہ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سنبھال لیا کالعدم فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکومتی تحویل میں محکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کالعدم جماعتوں کے مدارس ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے محکمہ داخلہ کالعدم تنظیموں کے 38 کارکون گرفتار پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہو مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈیس قائم کیا جا رہا ہے تمام مقاتب فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ علامہ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی دو روزہ دورے پر کل لاہور آمد متوقع گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزیراعظم کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے سبائی وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا ناکس کارکردگی پر کئی وزارتوں میں ردو بدل کا بھی امکان پہلے مٹھی گرم کرو پھر جیل میں ملاقات کر کوٹ لکپت جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گرم سیکیورٹی پر تائینات اہلکار پیسے لے کر ملاقات کرانے لگے سرعام رشوت لینے کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول عوام کو ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے آن لائن بوکنگ کرانے کی سہولت وزیراعظم پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت مہکمہ سیاحت کی کارکردگی سے مطالق اچلاس وزیراعظم کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرڈ سفاری مطارف کروائیں گے ڈرگ ریگولیریٹی اتھارتی کی ملے بھگج یا دوازساز کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کارٹے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب ہو گئی بلیک میں ویکسین 680 کی بجائے چودہ سو روپے تک فروغ جاری ڈرگ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈرگ کی مجرمانہ کاموشی سے مریض پریشان مہکمہ بلدیات اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان خلیج برقرار ڈیڑھ ارب کے ٹینڈر تین بار منسوخ مرمت و بحالی کا کام بھی ٹھپ ڈپٹی میرز اور ملدیاتی نمائندگان سے شہریوں نے مو موڑ لیا ترکیاتی کام ملتبہ کا شکار ہونے پر میر لاہور بھی بے بس بزدار سرکار میں ترکیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک بھی تعمیر نہ ہو سکی گڑھے پڑھنے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی ہونے لگی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کی بجائے باسٹھ روپے کلو میں بکھنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دو ہزار نو سو پچاس ارپے کا ہو گیا ہول سیل میں سو کلو چینی کا تھیلہ پانچ ہزار نو سو روپے میں فروخت ہونے لگا گیس نہ ملنے پر چولھے تھنڈے پڑ گئے گیس کی بندش پر تینچی عمر صدو وحید پار کے رہاشیوں کا احتجاج خواتین اور بچے بھی سڑکوں پر گیس کمپنی کے خلاف ناربازی حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات حمزہ شہباز کا نام نیپ کی سپارش پر ای سی ال میں ڈالا گیا حمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان شگر ملز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفا کی حکومت نے جواب ہائی کوٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سمات 22 مارچ تک ملتوی کر دی عدالت کا آئندہ سمات پر فریقین کے مکلا کو بحث کرنے کا حکم سابق سفیر علی جھانگیر صدیقی کی مشکلات میں مزید اضافہ ایسی سی پی نے علی جھانگیر صدیقی کی کمپنی ایس کارڈن نائن کا ریکارڈ نیپ کو فراہم کر دیا نیپ کی ایک اور لیگی رہنما کے خلاف بھی تحقیقات تیز ناصر اقبال بوسال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ناصر اقبال بوسال پر تعمیراتی کاموں میں کرپشن کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر منظور وٹو کے خلاف بھی گھیرہ تنگ یوٹیلیٹی کارپریشنز میں بھرتیوں کا ریکارڈ تلد شہر کے ذرائع رقبے پر کتنی رہائشی اسکیمیں ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر ال ڈی اے کا سروے مکمل پانچ سو چودہ غیر قانونی اسکیموں کی نشاندہی وائس چیئرمن ال ڈی اے کی کاروائی کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدا ہے بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیم نسال کے لیے نئی کتب مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغس مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز اسوسییشن کا موقف کتاب مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان سبائی وزیر تعلیم مراد راست کے احکامات نظر انداز روان سال بھی از آتیزار دور ٹو دور ایڈوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہنچ سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیٹری اسکولز ایڈوکیشن کے عقائر سنجیدہ رویہ پر برہم سیکیٹری اسکولز اسمبلی بزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون کو نوٹس لینے کی ہدا ہے وزیر ایالہ پنجاب کے حکامات پر سبائی وزراء کے اسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمد رشید کا سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کا دورہ انتظامات کا جائزہ سبائی وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی چیلڈرن ہاسپٹل آمد مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا طبی سہولتوں کے میار اور انتظامیوں کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار گھرے لو جھگڑے کا خطرناک انچام ساندھا کا علاقہ دھوپ سڑی میں شوہر نے پائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خانے منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخصانہ ہے پولیس حکام فرانسک ٹیم نے جائے وقوع سے شواہی دکٹھ کر لیے شادباغ پولیس ایک ماہ قبل اغواہ ہونے والی پندرہ سالہ لڑکی کا سراغ لگانے میں ناکام پولیس کے ناروہ سلوک کے خلاف لوائقین کا پریس کلپ کے باہرے تجاج ناروازی پولیس تعاون نہیں کر رہی لوائقین کا الزام لڑکی کے اغواہ کا مقدمہ دو ملزمان سابر گجر اور عمر کے خلاف درج ہے بیدیاں روڈ میں گھر میں سلندر پھٹنے سے دھماکہ دو خاتین جھلس کر زخمی جناس پتال منتقل کر دیا گیا دھماکہ گھر کے اندر ہوا ریسکیو حکام امدادی کاروائیاں مکمل ہائی کورٹ بار کا سپریم کورٹ کے ججز کے عزاس میں زہرانہ جسٹس منظور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یہیہ افریدی کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چہدری اور سیکرٹری فیاض رانجہ بھی شریک سینئر قانوندان احسن بھون نے کہا کہ ججز کے آئین اور قانون کے تحت فیصلے قابل ستائش ہیں ایر ٹیک سسٹم شروع کرنا خوش آئند ہے کسی بھی شعبے میں ریسرچ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہی ریسرچ ختم ہونے سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے جسٹس پارو خرپان خان کا لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے زیر احتمام سیمینار سے خطاب خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی کی زامن خواتین کی عالم دن کی مناسبت سے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں بڑی تقریب گوونہ پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کی خصوصی شرکت بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے شرکہ کا خطاب کافلیک شعبے خواتین کی ریلی پارڈی کی عدداروں کی شرکت خواتین کے عظم اور حوصلے کو خراج تحسین محکمہ سوشل ویل فیئر کے زیر احتمام سنتظار لاہور میں رنگا رنگ تقریب وزیر سوشل ویل فیئر اجمل جیما نے اپتتا کیا پنجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی